آپ تشریف لا رہے ہیں کچھ لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں صحیح مزدور طبقہ ہے اور غلام ہیں تو بیٹھ کے اپنے محنت مزدوری کے بعد کھانا کھا رہے ہیں انہوں نے جب دیکھا امام تشریف لا رہے ہیں سلام کیا اور دعوت دی آئیے ہمارے ساتھ کچھ تناول فرمائے امام آکے ان کے ساتھ خاک پر بیٹھ جاتے ہیں یہ کریم ہے کرم ہے یہ امہ جو اس دنیا میں آئے ہیں ہم انسانوں میں آئے ہیں یہ ان کا کرم ہے سبحان اللہ یہ ان کا کرم ہے وہ تشریف لائے ہیں یہاں پر بھی ان غلاموں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کریم کھلاتا بھی ہے کریم کھاتا بھی ہے اگر اسے کچھ دیا جائے تو وہ قبول کرتا ہے دینے والے کا دل کتنا بڑا ہو گیا کہ ایسے بڑی شہستی ہے خاک پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں یہ آپ نے جس نکتے کو اٹھایا ہے یہ وہ جو کھانا دیا ہے اس سے بڑی چیز دی ہے اگر آپ کو خدا نے کوئی شخصیت دی ہے آپ کو عزت دی ہے اور آپ کو کوئی غریب لوگ بولاتے ہیں تو چلے جایا کرو غریب کی دعوت پہ جانا خود کرم ہے اللہ حافظ یہ نہیں ہے ہمارے ہم کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں ان کے پاس جاؤں گا ان بیچاروں کے پاس خود کھانے کے لیے نہیں ہے میں جا کے وہ کھا کے آ جاؤں نہیں یار یہ تمہاری کنجوسی ہے تمہارا بخل ہے اللہ حافظ اس وجہ سے اس طرح سوچ رہے ہو اگر کریم اہل بیت سے درس لینا ہے تو جاؤ ان کے ساتھ جا کے بیٹھو یہ بھی کوئی غرور نہیں ہے کہ میں تو فرزند رسول ہوں بلکل صحیح میں کہاں اور یہ کہاں کوئی ایسا غرور نہیں ہے گئے ان کے ساتھ خاک پہ بیٹھیں ان کو کتنی خوشی کتنا اتمنان کتنا فخر کتنے عرصہ وہ کہتے رہوں گے سب کو فضا کے ہوں ہم فرزند رسول آئے ہمارے ساتھ ہمارے دستر خان پر بیٹھیں لوگوں کے دل سے احساس محرومی ختم ہو گئے یعنی وہ دستر خان عام خاک والا دستر خان نہیں رہا بلکہ اب وہ دستر خانے جس پر فرزند رسول بیٹھ کے کھا چکے ہیں اور اس محرومی کو عامل مومنین نے اور فرزند رسول نے ایسے ختم کیا ہے کہ ایک شخص آیا عامل مومنین کے سامنے دنیا کو اس نے ترک کر رکھے عامل مومنین مذہب مت کیلئے ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے رہبانیت اسلام میں نہیں ہے بلکل صحیح یہ کہاں لباس کیا کھانا پینا کیا بنا ہے تو اس نے عامل مومنین کی طرف اشارہ کر کے کہا آپ کا لباس آپ کا کھانا پینا کیا کہنا آپ بھی تو میری طرح ہی ہیں تو یہ کہنا چاہتے ہیں تو عامل مومنین نے روایت کے متعامل فرمایا کہ میں حاکم ہوں تو قمران عدل کو اپنی رعایہ میں سے جو کم ترین ہے اس صدا پر ہونا چاہیے اور پھر فرمایا میں جو کم کھاتا ہوں شاید میری مملکت میں کوئی فرد ایسا ہو شاید کوئی ایسا فرد ہو مملکت عامل مومنین کتنی وسیع تھی آج کل کے پچاس سے زیادہ ممالک اس مملکت میں شامل تھے یہاں سن سے لے کے سپین تک تقریبا یہ سارا مملکت عامل مومنین ہے اور کیا عدالت عامل مومنین ہے اور کیا نظام ہے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں شاید کوئی ایسا ہو جو علی سے کم تر ہو کیا کہیں یعنی علی کے دور میں کوئی فقیر نہیں تھا سب تک پہنچتا تھا بہترین اقتصادی نظام اس پہ کم بولا جاتا ہے اور کم بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فقر کو بالکل ختم کر دیا تھا اور فقر کو طبقاتی نظام کو ختم کر کے ختم کیا آج بھی اگر طبقاتی نظام ختم ہو جائے دولت کی تو کوئی کمی نہیں ایسے ہی ہے مساوی تقسیم ہو جائے یعنی تقسیم اس طرح سے ہو تو پھر ظاہرہ کے نیچے والوں کے تک بھی پہنچ جائے گا دولت کی تو کوئی کمی نہیں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ہاتھوں میں ہے کچھ ہاتھوں میں ہے اس کے وجہ سے غریب جو ہے اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے عامل مومنین نے اس طبقاتی نظام کو جو اسلام میں بھی آ گیا تھا اس کے ختم فرمایا اور طبقاتی نظام جیسے ختم کیا فقر ختم ہو وہ عامل مومن جس نے فقراء کو غریب لوگوں کو یہ عزت دی ہے اس کا بیٹا امام حسن مجتبع علیہ السلام فرزند عامل مومن فرزند زہرہ عام لوگوں کے ساتھ دستر خان پر بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں دعوت دے رہے ہیں سب کھانے کے بعد کہ آج میں نے تمہارے آنگ کھایا کل تم بھارے میرے پاس آنا اب جو کل آئے گا یہ فقیر کے انوان سے نہیں آرہا ہے مہمان کے انوان سے آرہا ہے اور اس مہمان کے انوان سے آرہا ہے جو پہلے کھلا چکا ہے باعزت مہمان ایسا نہیں ہے کہ میں سامیشہ آگے صرف آپ سے کھاتا رہتا ہوں آپ میرے پاس نہیں آتے تو مجھے پتا ہے کہ میں پھر کس حیثیت سے آپ کے دستر خان پر آرہا ہوں یہ کریم اہل بیت ہے آپ کو اپنے دستر خان پر بولا رہے ہیں دستر خان پر بولانے سے پہلے آپ کو اتنی عزت دی ہے کہ آپ معاشرے کے وہ فرد ہیں جن کے دستر خان پر فرزند رسول خود آ کر بیٹھتے ہیں اور تم نے پہلے کھلایا ہے میں نے بات میں کھلایا ہے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ بہت بڑا مقب